موسیقی مرکز میں حکومت کو کوئی نہیں چلنے دے رہا پنجاب میں آپ کی حکومت کو نہیں کوئی چلنے دے رہا ساتھ بقول چودی نصار کے سندھ کے اندر بھی مافی منتوں کے اوپر کام پہنچا ہے ایفیشنٹ دور کی بات کیا اس نظام کو آپ چلتے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں مختصر جلدی جلدی یہ کہنا چاہوں گا کہ نظام کو خطرات تو لاحق ہیں جو بنتے چلے جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کا آج کا بیان جو خاص امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمہوریت کا ٹرانزیشنل پیریڈ ہے جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں گو غیر مؤثر تمزور اور داغدار حکملانی نے لوگوں کو مایوس ضرور کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر جمہوری قوت جو ہے وہ کچھ اور سوچنا شروع کرے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ایم ایل ایم کا اختلاف ہے پیپلز پارٹی ایم کی ایم اور ان کے ساتھ ہمارے ایشوز پر اختلافات تحفوظات ہیں مگر ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر حالات کو کبھی نہیں لے جانا چاہیں گے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومتی کار کردگی کو ہم مسلسل چیک بھی کریں گے ساتھ رفیق صاحب کیا آپ کا کہنے کا مطلب ہے دو مہینے پہلے بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بچا لیا تھا آپ نے حکومت کو جب ایم کیو ایم بیل ایدہ ہوئی تھی جی ایو آئی ایب بیل ایدہ ہوئی تھی اگر ایم کیو ایم نہیں واپس آتی تو کیا آپ پھر ایک گفہ بیل آؤٹ کریں گے حکومت کو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مجھے اگر پورا کرنے دیتی ہیں تو آپ شاید سوال کی ضرورت نہ پڑتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورننس میں بہتری کے لیے ہمارا پریشر جاری رہے گا لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل اسی رویش پہ چلتی رہتی ہے ان کے اتحادی اس کو چھوڑ رہے ہیں اور ہاؤس میں ان کی مجورٹی جو ہے وہ مینورٹی میں چینج ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے مینورٹی کی حکومت میں چلنا ہے یا نہیں چلنا اس کا فیصلہ سارے پارلیمنٹ گروپ جو اندر موجود ہیں وہ کریں گے ایک دو باتیں مجھے امپورٹنٹ کرنی ہیں وہ آپ مجھے اجازت دیں ایک تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ گلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ پانچ سال کے بعد حساب مانگو قومی اسیمبلی اور سینٹ کے ہر رکن کو اور اسیمبلیوں کے عراقین کو ہر حکومت سے وہ مرکز میں ہو یا صوبے میں ہو پنجاب میں ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو حساب مانگنے کا حق حاصل ہے اور یہ حق ہم سب استعمال کریں گے پیپلز پارٹی کریں پنجاب میں یہ حق استعمال ہم یاک استعمال کریں گے مرکز میں ایک دوسرے کو چیک کرنے کا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شریعت صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ملاقات ہے میں بطور ایک پولٹیکل کارکون کے میں اس سے کوئی پریشانی محسوس اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھئے سب لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں اب اگر ہم اس بحث میں پڑھ جائیں کون کہاں تھا کہاں کھڑا تھا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ اس ملاقات کا ایک مقصد پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو پریشر میں لانا ہے لیکن ان کا رائٹ ہے یہ اپنا پریشر بیلڈ اپ کرے اگر کوئی ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کو اختیار کرتا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو شاید ابھی کسی نے نہیں کی میں نہیں سمجھتا کہ جو پنجاب اسیمبلی میں جس طریقے سے اوور ایکٹ کیا پی 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 نے اس طریقے سے پی ایم ایل این کو پریزیڈنشل ایڈریس کے موقع پہ اس انداز میں اوور ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے میری رائے یہ ہے ہم ایک دوسرے کو چیک کریں گے چیک کرتے رہیں گے بیل آؤٹ کوئی کسی کو نہیں کر رہا لیکن ہم ڈنڈے سوٹے لے کے دوسرے کے سر میں نہیں مار سکتے ساتھ صاحب پھر چوجی نصار صاحب جب کہتے ہیں کہ وینٹی لیٹر پہ ہے حکومت یہ وینٹی لیٹر کتی دیر چلے گا دیکھیں اللہ کرے وینٹی لیٹر سے اتر آئے ہماری کوئی دشمنیاں تو نہیں ہیں نا جی ایک دوسرے کے ساتھ اگر حکومت کی حکمرانی کمزور ہے اس پہ کرپشن کے داغ ہیں تو ہمیں اگر ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک کریں تو یہ دشمنی نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں اسلاح کی کوشش ہے تو اللہ کرے وینٹی لیٹر سے نکل آئے قبل از وقت انتخابات نہ ہوں ان ہاؤس چینج کی ضرورت نہ پڑے اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپشن تو سارے موجود ہوتے ہیں کون رکھے ہوئے حکومت کوینٹی لیٹر پہ خود حکومت نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا گیا نا جی آپ نے بھی شروع میں پروگرام میں بولا تھا ہم سارے ان کے ساتھ تھے رضا آیات راج صاحب کی پارٹی تھی میری پارٹی تھی ہم سب ہی نے مل کے ہم اپنی اپنی جگہ پولٹیکل انٹیٹیز تھے یوسف رضا گلانی صاحب کو غیر متنازد وزیراعظم کے طور پر ہم لوگ سامنے لائے تھے اب بدقسمتی اس ملک کی بھی ہے جبوریت کی بھی ہے سیاست کی بھی ہے ایک ایک کر کے ان کے تعدیم کو چھوڑ گئے ہیں ابھی بھی انہیں کوشش کرنی چاہیے لیکن باتوں سے کام نہیں بنے گا عمل کر کے دکھانا پڑے گا اگر عمل کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹائم پورا کریں گے سر آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے مسئلہ یہ ہے عوام یہ کیری اوپوزیشن نظر نہیں آری نام کی اوپوزیشن ہے رضا صاحب میں آپ کی جانے بھی ایک دفعہ پھیر آنگی آپ کو پہلے تو میں نے مبارک دی کہ کل تک آپ قاتل لیگ تھے آج آپ حلیف لیگ بن گئے ہیں مگر زرداری صاحب کے بیان سے آپ کی پوری جماعت جو ہے وہ افینڈ ہوئی ہے بقول آپ کے یہ بتائیے آپ کی ملاقات صدر کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ باتیں الطاف حسین صاحب سے بھی چل رہی ہیں معاملہ کیا ہے دیکھئے مہر جو ابھی خدر صاحب نے بات کی آپ میں ایک پولیڈیشن ہے انہوں نے بڑی بیلنس بات کی ہے دیکھئے ملاقات میں کیا تھا خدا نہ خاصتہ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی جا کے انٹری کریں ہم پنجاب کو کل تیک آور کریں ہم ایسی کسی سکیم کا حصہ بنیں مالی میں بھی گوانر رہا ہے لگا تھا اور ہماری پارٹی سے بڑا قرار سرنس دیا تھا کہ ہم ایسی کسی قدم میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تو ہو گی کہ یہ ایک بات اب دوسری بات یہ ہے کہ شجاعت صاحب نے بھی اپنا ایک پوائنٹ اجنڈا دیا تھا 6-7 پوائنٹ اجنڈا تھا 5 پوائنٹ تھا hello جی جی 5 پوائنٹ اجنڈا تھا 5 پوائنٹ اجنڈا تھا اس میں نے کہا تھا یہی یہ معاملات ہیں گوہرمنٹ کو چاہیے کہ ہم نے آپ پہ اطمات کی آپ ان معاملات کو دیکھیں اور ان کو سوڈ آؤٹ کریں اب مسلمت یہ ہے کہ ان کے جتنے سمجھدار لوگ ہیں اس حکومت میں ان کو کسی دشمن کی تو ضرورت نہیں ہے اور اس حکومت کی اپوزیشن نہ کرنا ہی سب سے بڑی ان کی اپوزیشن ہے یہ ہے ہم بول دینا چائنہ شہاب کی کہ یہ اپنا سبائی خود کرتے پھر رہے ہیں جن کو کوئی جبکہ کوئی کچھ کہہ نہیں دا یہ اپوزیشن نہیں ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام سیدھا کر لو پھر اس پہ بھی فینڈ ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ان کے ایکٹر ممبرز ہیں وہ سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتے پھر یہ اچھے لیادات دیتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا بھئی یہ کوئی خاندان غلامہ ہے یا کوئی سلطنت بادشاہ آنا ہے کہ کس نے جا کے کس سے معافی مانگی دیکھئے میں نون لیڈ کا نمائندہ نہیں ہوں خاندہ صاحب اس پہ بیٹا رکھنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا میاں صاحب ان سے معافی مانگی یا کیا چودری صاحب ان سے معافی مانگی چودری صاحب ان سے معافی مانگی میں سمجھ گئے ایک بڑے اہم ایشو پہ میں آنا چاہ رہی ہوں آپ تینوں آپ تینوں کا انپورٹ اس کے اوپر چاہیے مہرین صاحبہ آپ کی جانے پہلے آؤں گی ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کبھی کوئی سٹنگ گورنمنٹ بھی ہرتال پہ گئی ہے وہ بھی ایک کونسٹیوشنل ادارے کے خلاف جس طرح آپ لوگ سڑکوں پہ جوڈیشیری کے خلاف نکلے ہیں اس کے اوپر سے میجر جنرل عطر عباس کا آج کا بیان کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں اور آپ تنقید کرنے کے بجائے اپنے دفاعی بجٹ کے اوپر آپ سیول اداروں کے بجٹ کو اس کے عمل کو شفاف بنائیں کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے یہ کنٹرول ہے یا یہ تعلقات ہیں آپ کے اداروں کے ساتھ دیکھئے جہاں تک اداروں کی بات ہیں ہمیں تمام اداروں کی بہت عزت ہے اور جوڈیشری کے لیے جتنی قربانیاں اور جتنا ہم نے کیا وہ آپ جانتے ہیں اور جوڈیشری کے ہر فیصلے یہ بات پرانی ہوگی یا آپ نے اپنی مینسٹر کا آج کی پریس کانفرنس نہیں سنی منو ان اس کو مانا جائے گا نہیں مانا جانا میں اگر بات کمپلیٹ کرلوں اس کو منو ان مانا جائے گا اگر کوئی اپنا ذاتی بیان دیتا ہے تو وہ اس کا وہ جواب دے ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ لوگ نکل آئے ہیں وہ ان کا کوئی انفرادی کوئی رد عمل ہو سکتا ہے مگر پاکستان پولٹیکل پارٹیز ان کا ذاتی خط ہے بی بی دیکھئے مہر آپ زرداری صاحب نے خط لکھا زرداری صاحب کا کوئی پرسنل چیز نہیں ہے ایک پریزیڈنٹ نے لیڈر آف اپوزیشن کو مجھے آواز ان کی بند ہو گئی ہے پریزیڈنٹ نے لیڈر آف اپوزیشن کو کنسلٹیشن کے لئے ایک لیٹرن لکھا جو ان کو ریسیو ہو گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک آئینی پروسس ہے جو ہونا چاہیے اس کو کوئی ذاتیات کا رنگ دینا مناسب نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے مچور اور بہتر بیانات سے بیانات دینے چاہیے بجائے اس کے کوئی ایڈونچرزم میں ہم جائیں اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہم تمام اداروں پہ ضرور چیک رکھیں گے اور یہ ضروری بھی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا ہمسایہ ڈیفینس کے طور پہ مضبوط ہو رہا ہو تو ہمیں اپنا ڈیفینس بھی بہت مضبوط رکھنا چاہیے میرین صاحبہ میرا تو سوال ہی الگ ہے میں ساد رفیق صاحب آپ کے جانے باؤں گی آپ پہلے سیاستدان تھے آج ملک میں جس نے کومنٹ کیا نہیں نہیں آپ کوئی بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ نے اتر عباس صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے میں اسی کا آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے ہم نے پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ڈیفینس بجٹ کو ڈسکس کیا ہے تو ہم ڈسکشن ضرور کریں گے اس میں چیک اپ ضرور رکھیں گے مگر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیں یہ ڈیفینس بجٹ مینٹین اس لئے کرنا ہے کہ آپ کو اگر ہمسائے میں ایسی اپوزیشن کا سامنا کرنا ہو میرا سوال تو سمجھ لیجیے میرین صاحبہ جی بتائیے میں ساد صاحب آپ کی جانے باؤں گی آپ وہی میں کہہ رہی تھی میں آپ کو سوال کا جواب دوں آپ کی جانب ضرور آ جاتی ہوں دوبارہ ساد صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں ساد رفیق صاحب آپ نے آج سب سے پہلے اس کے اوپر ریاکشن دیا اپنی جماعت کے حوالے سے بھی آپ نے اپنا موقف دیا میجر جنرل طرب باس کے بات کے حوالے سے ہم نے دیکھا نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد پی اے سی نے پہلی دفعہ ایک آڈیٹر جنرل کے ماہ تے ایک ادارہ بنایا تھا اس کے ماہ تحت کہ جو دفاعی بجٹ کے اور اس کے حوالے سے جو بھی خریداری ہوتی ہے وہ سارا کچھ اس کا حساب اور اعتصاب کریں گے جنیجو کی حکومت کے بعد یہ بھی ختم ہو گیا اور آج تک ہم نے کھل کے یہ نہیں دیکھا میں آپ سے جاننا چاہی ہوں اگر موریلی سٹرونگ ایک وزیر آزم اس ملک آج ہوتا تو کیا کوئی اقدام لیا جاتا اس بیان کے بعد میں آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ہے یہ جو افواج پاکستان کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعض کانٹینٹس ایسے ہیں جو کسی بھی جمہوریت پسند کے لیے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ان کا یہ ارشاد گرامی کہ ان کے بجٹ پر تنقید کی وجہے دوسرے اداروں کے لیے مختص رقم کے استعمال کا طریقہ درست کیا جائے یہ ان کا کام ہے نہیں اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے اداروں کا بجٹ کیا ہے اور جائزہ لیتے ہیں یہ بھی ان کا کام نہیں ہے اور یہ سوال بھی پوچھنا کہ جو بجٹ دوسرے اداروں کے لیے مختص کیا جاتا ہے وہ سوفی سے درستہ ہے یا سوفی سے درست نہیں ہے تو میں صبح بھی یہ بات کہہ چکا ہوں میری پارٹی نے بھی کہی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے افواج پاکستان اپنا کام کریں افواج پاکستان کو یقیناً ہم سارے آن بورڈ ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں ایک بڑی مضبوط طاقت پر ہماری فوج ہو یہ بھی ٹھیک ہے کہ چھتیس بلینڈ ڈالر کے مقابل میں چار بلینڈ ڈالر نو گناہ بڑا بجٹ ہے لیکن ہمیں اپنے وسائل کو بھی دیکھنا ہے اگر اور پیسے چاہیے تو آپ حکومت سے پارلیمنٹ سے بات کریں لیکن اگر آپ سیاسی بیان بازی کریں گے تو ہم آپ کو چیک کریں گے اور ہم بالکل نہیں برداشت کریں گے اور بالکل اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی نہ آئے مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے ہم اس مائنڈ سیٹ کی حمایت کرتے ہیں جو جنرل کیانی نے اس وقت دیا جب مشرف نئے آرمی چیف کا عدہ چھوڑا الیکشن ہوا تو انہوں نے کہا فوج غیر سیاسی ہو جائے اور فوج دوہزار آٹھ کے الیکشن میں امپارشل تھی لیکن یہ جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے اس پہ صرف نون لیگ نہیں ہر سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چیک بھی کرے تو میرے وقت ختم ہو رہے مختصر اس کا جواب دے دیجئے اگر مورلی سٹرانگ ایک وزیر آزم اس ملک میں ہوتا تو کیا ہوتا اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر ایک مورلی سٹرانگ وزیر آزم اور ایک ایسی شفاف حکمرانی سیول حکمرانی پاکستان میں موجود ہوتی تو یہ بیان آتا ہی نہ یہ بیان دینے کی کوئی کوشش ہی نہ کرتا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیک کیا جانا چاہیے ہم تو کر رہے ہیں اپوزیشن والے گورنمنٹ بھی کرے اس کو چیک بہت بہت شکریہ ساتھ وفیق صاحب جی مہرین صاحبہ مختصر اس کا جواب دینا چاہیں گی اگر جی میں نے آپ کے سوال کو سمجھ بھی لیا تھا اور میں نے اسی لیے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ چیک ہم ضرور کریں گے اور سیاسی بیان بازی سے جو غیر سیاسی ادارے ہیں ان کو پرہیز کرنا چاہیے اور میں نے یہی بات آپ کو ایک بات اس لیے کہی تھی کہ جو بجٹ کی بات ہے ڈیفینس کا بجٹ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں پیش بھی کیا گیا ڈسکس بھی کیا گیا اور یہ موجودہ حکومت نہیں کیا اور مورالی سٹرانگ وزیراعظم صاحب نہیں کیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بات کو پیش کرنے کا رنگ مناسب ہو تو اس کی سمجھ بھی ٹھیک آتی ہے ہم اداروں کو بھی چیک کریں گے اس کے بجٹ کو بھی چیک کریں گے گو وہ کوئی بھی ادارہ ہو مگر اداروں کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے یہ پارلیمنٹ دیکھتی ہے یہ بات بالکل مناسب ہے ایسے ہمسائے جو آپ کے ساتھ اس وقت ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک سٹرانگ ڈیفینس بجٹ ہماری ضرورت بھی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ موجودہ حالات میں جو مسائل اس وقت گورنمنٹ کو پیش آ رہے ہیں وہ تمام اداروں کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی روشنی میں جی مہرین صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا اور رضا حیات حیرات صاحب اور ساتھ رفیق صاحب ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کچھ سٹیٹس آف فگرز آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ابھی ایس وی سپیک تیس لاکھ ریٹائرڈ آمی والے ہیں جن کو سیویلین بجٹ میں سے بہتر ارب روپے پنشن کی مد میں ادا کیا جاتا ہے اور از اپوز تو دس پوائنٹ فائیو بلین سیویلین ریٹائرڈ لوگ ہیں صرف جن کو اٹھارہ بلین روپے پنشن کی مد میں دیا جا رہا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنشن کو دوہزار ایک کے اندر مشرف نے دفاعی بجٹ سے علیدہ کیا تھا وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ اس کو ہم دفاعی بجٹ میں واپس نہیں لاسکے جبکہ کافی دفعہ یہ کہا گیا کہ اس کو لایا جائے گا چھوڑا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے ایک پوسیبل تھرڈ ورلڈ وار کس چیز کے اوپر ہو سکتی ہے اور آج کون سا عالمی دن ہے اس حوالے سے